اسلام علیکم سامین خیر مقدم ہے آپ کا آلٹرنیٹ کشمیر کے نئے شمارے میں جہاں ہم آج آپ کو روبرو کرانے جا رہے ہیں وادی کے مشہور و معروف آرٹسٹ شافیہ شفی سے شافیہ شفی ایبسٹریکٹ اور کنسپٹوال آرٹسٹ ہے جنہوں نے کافی سارے ایشیوز کو سوشل سماجی یا جتنے بھی ایشیوز ہمارے سماج میں ہیں ان پر اپنی پینٹیکس کے ذریعے لوگوں کے دل جیت لیے ہیں تو آئیے ہم آپ کو روبرو کراتے ہیں شافیہ شفی سے شافیہ خیر مقدم ہے آپ کا آلٹرنیٹ کشمیر میں سب سے پہلے مبارک بات دینا چاہوں گا جتنا آپ نے کام کیا ہے جس ساب سے آپ کا نام ابھی کشمیر میں ہے کشمیر میں ہے تو میں آپ سے پہلا سوال جاننا چاہوں گا کہ آپ کو یہ انسپریشن جو ہے یہ کام جو ہے کہاں سے آپ تھوڑا اپنے بارے میں بتائیں اور اس کام کے بارے میں بتائیں میں ابھی دیسینٹی ماسٹرز میں ہوں پھوٹ سمیسٹر سائیکالوجی میں کشمیری نورسٹی تو انسپریشن اس کام کے لیے بچپن سے مجھے ایک پسند تھی اس کام کو لے گئے مطلب پینٹ وغیرہ کرنا یا سکول میں ڈائیگرامز بنانا میری کوپیز بڑی پڑی ہوتی تھی دائیگرامز سے اور بہت اچھی اچھی دائیگرامز ہوتی تھی تو ٹیچر کافی اپریشیئیٹ کرتے تھے تو پھر جب کالیج لیول پہ آئی تو بہت انہیں ساجسٹ کیا کہ مجھے میڈکر لینا چاہیے کیونکہ میرا ڈائیگرمیٹک ورک کافی زیادہ اچھا ہوتا تھا تو اس کے بعد کالیج لیول پہ اتنا کچھ کام کیا نہیں میں نے پھر یونیورسٹی لیول پہ آگئے تو میں نے دیکھا کہ کچھ کامپیٹیشنز وغیرہ ہو رہے تھے یونیورسٹی میں تو اس کے لئے مجھے دپارٹمنٹ سے ریکمینڈیشن ملی کہ آپ وہ کیا وہاں سے پھر وہاں پہ مجھے کافی سائے آوارڈز ملے کافی کامپیٹیشنز میں تو یہ ایسے گروہ ہو گیا تو انسپریشن ہے سچ کچھ ہے نہیں مطلب جو میں دیکھتی ہوں وہ پورٹری کرتی جی تو میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ آپ کا آرٹ جو ہم نے دیکھا ہے آپ کنسپچول آرٹ بھی کرتی ہیں آپ ابسٹریکٹ بھی کرتی ہیں لیکن ایک جہاں تک ہمیں لگا مجھے لگا کہ ایک میسیج آپ سوسائیٹی کو ویورز کو دینا چاہتی ہیں تو یہ آئیڈیاز کہاں سے ملتے ہیں آپ کو یہ آئیڈیاز تو نارمل لائف دیلی لائف سے ملتے ہیں میں سٹوری ٹیلنگ پہ بلیل کرتی ہوں دوسروں کی سٹوری سننا بلیل کرتی ہوں اپنی سٹوری دیکھتی ہوں خود کو دیکھتی ہوں تو میں جب اپنے فرینڈز کی یا جو سات میں ہوتے ہیں ان کی سٹوریز وغیرہ سنتی ہوں اپنی سٹوری دیکھتی ہوں اپنے لائف کو دیکھتی ہوں تو انسپیریشن پینٹنگز کا مہا سے آ جاتا ہے مجھے آئیڈیاز آتے ہیں کبھی کسی سے بات کروں یا کسی بھی ٹاپک کو لے گی کسی سے بات کروں ویل شیئر کروں تو وہ آئیڈیا ایک جینریٹ ہو رہا ہوتا ہے میرے دماغ میں پھر جب شام کو میں گھر جاتی ہوں اس پر دیفلیکٹ کرتی ہوں کہ دن بر ایسا ہوا ایسا ہوا اچھا ہوا بڑا ہوا اس چیز کو لے کے میں پینٹ کرتی ہوں جو سٹوری تیلنگ کا ایک کانسپٹ ہے وہ کافی زیادہ نیا نہیں ہے کشمین میں سٹوری تیلنگ سمپلی آپ کسی کو اپنی سٹوری بولو اپنے آپ کے بارے میں بولو آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے جو انسان ابھی ہو آپ وہ کیوں ہو آپ وہ انسان کیسے بنے تو وہ ایک نورمل سی چیز ہے یہاں کشمیر میں کیا ہوتا ہے لوگ بات نہیں کرتے جتنا ہم آگے دیکھتے ہیں باقی سٹیٹس میں دیکھتے ہیں یا باقی کانٹریز میں دیکھتے ہیں لوگوں میں یہ چیز ہے کہ وہ بات کرتے ہیں جو میں جو فرسٹیشنز ہوتی ہے یا کچھ کانفلٹس ہوتے وہ باہر نکالتے ہیں وہ بات کرتے ہیں لیکن یہاں کیا ہوتا ہے یہاں لوگ اندر ہی رکھتے ہیں ججمنٹ کے فہر سے یا کسی کو کسی کو پسند نہیں آتا ہے بات کرنا تو جب میں لوگوں سے ان کی سٹوری سنتی ہوں ان کی باتیں سنتی ہوں یا میں اپنی لائف کو دیکھتی ہوں ان چیزوں سے مجھے انسپیریشن ملتی ہے تاکہ میں آگے لوگوں کو دکھاؤں کہ ایسا کسی کی لائف میں ہو رہا ہے آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور آپ اس چیز سے نکل بھی سکتے ہو تو وہ ایک مین چیز ہے جو میں دکھا چیو اپنی پینٹنگ سنے تو شاکھے جی جو آپ کے یہ جیسے آپ نے کہا کہ آپ سٹوری سنتی ہے آپ دیکھتی ہے آپ سمجھتی ہیں تو یہ تھوٹ پروسسس بنا رہتا ہے آپ کے دماغ میں اور شام کو یا جب بھی ٹائم آپ کو ملتا ہے تو آپ کو پینٹ کے ذریعے ابسٹریکٹ یا کنسپچول پینٹ کے ذریعے تو کیسے کیا ایک طریقہ ہے آپ کا کیا آپ کس طرح سے وہ آئیڈیا پوٹسس پہ ڈالتی ہیں اپنی ایک کینوس پہ یا اپنی پیپر پہ بریش کے ساتھ کس طرح سے آپ کو پینٹ کرتی ہیں پینٹنگ کا آئیڈیا جو آتا ہے وہ مینگی سٹوری سے آتا ہے تو جب کوئی میں ساتھ بات کا ذرہ ہوتا ہے یا میں کسی سے بات کر رہی ہوتا ہوں اچانک سے کچھ سٹرائک ہو جاتا ہے مدب یہ تھوڑا سٹرینج ہے بولنا لیکن ایسا ہوتا ہے میرے ساتھ مجھے کچھ آئیڈیا سٹرائک کرتا ہے یا مجھے کچھ فگر نام فگر امیاجینیشن میں ہوتی ہے کہ میں اس کی سٹوری کو ایسے بھی ہم پورٹری کر سکتے وہ فگر جو رہتی ہے وہ ہمیشہ رہتی ہے مجھے وہ چال رہی ہوتی ہے مجھے دماغ میں تو جب تک میں وہ پینٹ نہ کر لوں نہ میں آرام سے رہ پاؤں گی نہ میں سو پاؤں گی نہ کچھ اور کام ہوگا مجھ سے وہ ہمیشہ رہتا ہے دماغ میں کہ مجھے وہ فگر گھوم رہی ہوگی یا وہ آئیڈیا گھوم رہا ہوگا جب کبھی آئیڈیا آتا ہے تو میں اس چیز کو پھر سونچتی ہوں پھر فگر بنا دیتی ہوں اگر فگر آتی ہے دماغ میں تو وہ میں سیدھے پورٹرے کرتی تو آئیڈیا کا جو کونسپٹ ہے وہ یہی ہے کہ وہ ایسے ہی آ جاتے بات کرتے کرتے آ جاتے یا کسی چیز کو میں کبھی دیکھتی ہوں کبھی نوٹس کرتی ہوں چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو اس چیز سے مجھے آئیڈیا جنریٹ ہوتا ہے تو شافیہ جی اب ہم بات کرتے ایک اور پہلو کہ آپ کے اب تک جیسا آپ کا آرٹ جس جو جو آپ کے آرٹ نے ایک مشہوریت مقبولیت پائی ہے جنریٹ کشمیر میں تو آپ کے اپنے بہت سارے ایوارڈز یا بہت سارے سرٹیفیکیٹس بھی آپ کو ملی ہوں گی تو آپ ان کے بارے میں تھوڑا سا ذکر کریں تو جہاں تک ایوارڈز کی بات ہے کالیج لیول پہ تو کمپیٹیشنز ہوئے تھے کچھ جن میں میں نے پارٹسپیٹ کیا تھا اور انہوں میں میری پوزیشنز بھی تھی لیکن سکول لیول پہ زیادہ پارٹسپیشن نہیں رہا میرا تو اب جب یونیورسٹی سٹارٹ ہوئی یونیورسٹی میں جب 2016 میں ہمارا یونیورسٹی سٹارٹ ہو گیا تو وہاں پہ ایک کامپیٹیشن تھا سونٹ فیسٹیوال ہوا تھا سپرینگ فیسٹ تھا وہاں اس میں میں نے پارٹسپیٹ کیا تھا اور جتنے بھی یونیورسٹی لیول پہ کامپیٹیشن سب میں میں نے پارٹسپیٹ کیا تھا اور سب میں میری آوارڈ آئے پوزیشن تھی پھر ریسنکلی ہم نورڈ زون کے سلیکٹ ہوئے سونزل ہوا تھا یونیورسٹی میں جو سب سے بڑا فیسٹ ہوتا ہے تو اس میں میری پوزیشن تھی پھر اس سے ہم وہ پاس ہوگے ہم نورڈ فیسٹ کے لئے گئے تھے وہ امبالا میں ہوا تھا تو مہارشی مارکندیش ور انویورسٹی میں تو وہ فیسٹ ہوا تھا وہ پہ انسٹالیشن میں ہماری پوزیشن آئی تھی سیکنڈ پوزیشن تھی تو وہ کالیفائی کر کے ہم نیشنل کے لئے گئے جو رانچی میں جیسے میں ہوں میں سیلف تار ہوں میں کہیں پہ سیکھا نہیں ہے میں کسی سے سیکھنے نہیں جائی اور یہاں ایسے پروگرامز ہوتے بھی نہیں جن کا انٹریسٹ ہو وہ سیکھنے جائے کہیں چھوٹے 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 کورسز ہو شور ڈیوریشن کے کورسز ہو ایسا کچھ نہیں ہوتا مجھے لگتا ہے جو مجھے مجھے سیلف تار ہوتے سیلف تار ہوتے سب سے امپورٹن جو ہوتا ان کے لئے وہ فائنانس ہوتے ان کو فائنانش اید ضرورت ہوتی ہے کیونکہ جو بھی پینٹ لیتے ہم جو مٹی لیتے کانوس وغیرہ لیتے وہ ٹھیک چیز ہے فائنانش اید مل جائے گارمنٹ کا سپورٹ مل جائے تو سکتا ہے کافی زیادہ آگ یوس آئے گا اس چیز کو لے کے اور ایک جو بڑی بات مجھے لگتا ہے یہاں پہ ایگزیبیشن تو ہوتے ہی نہیں اب جو ہوتے وہ ہوتے ان آرٹس کے جو کافی مشہور ہوتے جن کا نام ہوا ہوتا ہے لگن جو اس لیول پہ کام کرتے جو جیسے میں کام کرتی میں ابھی خود کو اس لیول پہ نہیں سمجھ دیوں کہ میرا کام کسی کو دکھایا جائے لگن جو میں لوگوں سے ریسپونس مجھے ملتا ہے وہ مجھے بولتے رہتے کہ آپ کا اگزپیشن کیوں نہیں ہوتا آپ کیوں نے بیجھتے ہو کام اپنے کہیں پہ اگزپیشن میں تو یہاں پہ جو اگزپیشن بلکل ہوتے ہی نہیں کشمیر میں تو بلکل ہوتے اگر ایسا ایک پلاتفورم جہاں پہ آرٹس نئی لوگ اپنے اگزپیشن لگائے یا آرٹ ورکس کو بیچے یا ان کو لوگ دیکھنے آئے وہ خریدے تو بڑی بڑی سکیل پہ آگے آ سکتے تو شایفہ جی آپ کی طرف سے کشمیر کے جموان کشمیر کے نو جوانوں کے لیے کیا میرا میسیج ان کے لیے یہی ہی ہوگا کہ آپ کو جو پسند آئے ہو کرو انسان غلطیوں سے سیکھتا ایک چیز صحیح نہیں گئی تو دوسری چیز صحیح ہو جائے اور یہ بھی ہے کہ جو آرٹ ہے صرف پینٹنگ نہیں یا صرف ہم collage کرتے یا کچھ sculpt کرتے صرف اتنا ہی نہیں آرٹ poetry بھی ہے آرٹ آپ کچھ لکھتے ہو بھی ہے آپ کرتے ہم آرٹ بھولیں گے تو اگر آپ کو لگتا ہے آپ کسی چیز کی طرح زیادہ انکلائن ہو تو چیز کرو جس سے آپ لگے گا آپ peace میں ہو آپ کی frustrations ختم ہو رہی کسی بھی چیز کو لے کے تو چیز آپ کرو اس چیز سے ڈار و ماتا گلت ہو جائے گا ایک دو باری غلط ہو گا تیسری باری صحیح ہو گا ایمپرویمنٹ آہستہ آہستہ ہی آتی ہے تو میں یہی بولوں گی کہ آپ جس چیز سے آپ لگتا ہے آپ خود کو ایکس پر چیز پر چیز شایف جی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کے جو imagine جیس آپ ملتے ہیں آپ کو آلٹرنیٹ کشمیر کے اگلے شمارے میں تب تک ہمارا اور آپ کا اللہ نگ بار